امتحان محمد 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 م یہ نتیجہ ہے قرآن کو قرآن کے وارثوں سے دریافت نہیں کرنے گا ورنہ میرے اور آپ کے آقا مولا انشاءت فرماتے ہیں کلمات اللہ تیوب تو رہا بہا ابراہیم فدا کو قومی فلہ ہے ابراہیم کا جن کلمات سے امتحان ہوا وہ بہت بڑے عظیم کلمات تھے نمال کی قربانی کرنا پڑی جان کی قربانی کرنا پڑی وطن کی قربانی کرنا پڑی اولاد کی قربانی کرنا پڑی اوجو ہے نمال کی قربانی تو کچھ اس طرح کی کہ ان کا بہت سارا ریور تھا بھیڑ بطریان گائیں بہت سارے تھیں اور دور دور تک ظاہر ہے اس جنگل میں وہ چرا رہے تھے اور ہاتھ میں ایک لکڑی پکڑے ہوئے تھے یہ کہیا کہ ایک جانب سے ایک نوجوان کی آواز سنی وہ بڑے خوشحالانی کے ساتھ کہہ رہا تھا اس طرح متوجہ ہوئے یہ قصیدہ تو میرے رب کا ہے جو یہ جوان پڑھ رہا ہے اس کی پھر آواز گوئی چلتے ہوئے اس کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں یہ تو میرے رب کا کسیدہ ہے جو تو پڑھ رہا ہے کہا یہ آل امین کا رب ہے یہ تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے اب جس طرح آپ نہیں کہتے زاکر سے کہ کہ لائے دوبارہ پڑھئے مقرر پڑھئے بڑا کے پڑھئے بہت اسی طرح حضرت ابراہیم بھی کہتے ہیں اگر یہ جتنے مویشی میرے ہیں ان میں سے آ دے دے دوں تو کیا یہ دوبارہ پڑھو چنانچہ اس نے کہا کوئی نہیں بس پلہ پڑھے دیتا ہوں کہ امتحان ابراہیم کی ابتداء ہے کہا سبو ہن خدو سن رب الملائکہ تورو کہا یہ آ دے تیرے ہو گئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور پڑھو اور یہ سارے ہی لے تو توجہ دے آگے ایک مرتبہ اور پڑھو یہی کسیدہ اور یہی مصرہ پھر پڑھو اور یہ سارے لے لو جب اس نے دوسری مرتبہ کہا سبو ہن خدو سن رب الملائکہ تورو کہا یہ سارے تیرے ہو گئے مگر سامے کا ابھی دل نہیں گھرا ابھی وہاں اتنی نام نہیں ہوا ابھی تشنبی یہ باقی ہے ابھی پیاس کچھ کچھ باقی ہے کہا تُو ایک محضر سفیت پوش دکھائی دیتا ہے کام بھیڑے بکرییں چراتا پھرے گا اس سب کام کاج کے لیے تیرے ایک غلام کی ضرورت ہوگی ایک نوکر کی ضرورت ہوگی ایک مرتبہ پھر پڑھئے نوکر بھی حاضر سب اللہ کرنا ہے ملندوائے سے نارے تکبیر اللہ حقر نارے تکبیر اللہ حقر نارے رسالت نارے رسالت نارے حقر نارے حقر نارے حقر نارے حسینیہ جنبا حسینیہ جنبا یزیدیہ ملدہ اللہ حقر صلی اللہ محمد اس نے پھر پڑھ دیا اب جب اس نے پھر پڑھا وہ اسا اس کے سامنے پھینک کے کہا میں غلام ہوں اور امال الغلاموں وما فی جدہی جے مولا ہو غلام اور غلام کے پاس جو کچھ ہے اس کے مولا کے لیے ہے اب آپ میرے آکرہ ہیں اب آپ جو حکم کریں عبرائیل نے وہ اپنا وہ جو نکاب تھا جو پھلت کی طرف سے وہ اوڑ کے آیا تھا وہ غلٹ دیا اور کہا مبارک کو ابراہیم تیرے اللہ نے تیرا مال کے حساب سے انتہان لیا تو کامیاب ہو تیرے اللہ نے تیرا مال کے حساب سے انتہان لیا تو کامیاب ہو گیا عزیز آنے گرہ بھی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ گیا ہے اس انتہان میں کامیاب ہوئے اب سب لوگ تو عید اور میلہ منانے کے لیے گئے تھے ابراہیم شہر میں اکیلے تھے موقع پایا سارے بکھ توڑ دیئے مگر دل میں خیال آئے یہ تو آتے ہی میرا گھیراہو کریں گے ان میں کہا جو بڑا بکھ تھا اس کے گلے میں وہ کلارہ ڈال دیا تاکہ اس کے اوپر بھی کچھ بلیم تو آئے توجہ ہے اس کے گلے میں کلارہ ڈال دیا اب جب واپس آئے دیکھا کہ ایک باقی ہے شاید اسی کی نسل سے پھر چلے مگر جب توجہ ہے نابدہ ایک باقی رہ گیا اس کے گلے میں کلارہ ڈال دیا جب وہ لوگ واپس آئے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے چناٹی حضرت ابراہیم کو جب طلب کیا گیا حضرت ابراہیم کا اور نمرود کا وہ مقالمہ وہ قرآن مجید میں اس کا مختصر سا حصہ جیسا کہ قرآن کا ایک دستور ہے وہ اشارات دیتا ہے کہا کہ تُو یہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ تُو رب ہے مگر جس کو میں رب کہتا ہوں وہ زندہ کرتا ہے وہ زندگی دیتا ہے وہ موت دیتا ہے یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا میں بھی زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں تو اس نے کہا ایک آدمی جس کو قتل کیا جائے گا آج سزا دی جائے گا اس کے رہا کر دیا جائے اور ایک آدمی کو پکڑ کے اس کو قتل کر دیا جائے یہ ان حکام کے سامنے معمولی سی بات ہوتی ہیں ان کا یہ شوان سا ہوتا ہے یہ بالکل معمولی بات ہوتی ہے جو رہے گا یہ تو میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں حضرت ابراہیم توڑی خاموشی کے بات کہتے ہیں میرا رب مشرق سے سورج کو تلو کرتا ہے فاتح بحامن المغرب اگر تُو مغرب سے لے ایک توجہ ہے صلی اللہ پڑھ لے نمازے فاتح بحامن المغرب تُو مغرب سے اسے تلو کر دے قرآن فرماتا ہے جب کوئی اس قسم کا پریشان ہو جائے تو قرآن اس کے لئے کہتا ہے فبو حت اللہ جی کفر کافر مبہوت ہو گیا کافر مبہوت ہو گیا کافر کو مبہوت ہو گیا اس لیے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا اور اس کے بعد جو اس کا رد عمل ہوا وہ فوری طور پر یہ ہوا جو ریاکشن ہوا وہ فوری طور پر یہ کہ آگ بہت بڑا انتظام کیا جائے اور اسے آگ کے اندر ڈالا جائے اور ہمیں بہت پرانا تجربہ ہے اہل حق کے دلیل سے جب یہ اہل باطل باطل باد جب یہ بانبے پڑ جاتے ہیں اور یہ بیکار ہو جاتے ہیں ان کے دلائل ختم ہو جاتے ہیں پھر آگ ہی کی دھمکیوں پر اترا کرتے ہیں پھر آگ روشن کی سلوات پڑھ لے گا پھر ساتھ ساتھ آئیے گا عزیز آن اگرامی آگ کا انتظام کیا گیا اب وہ لوگ جنہوں نے کبھی پور زیارات کے سفر میں وہ سفر کیا ہو جو کربلا مولا سے نجف اشرف تک وہ پرانا را اب تو موٹر میں بن گئے ہیں وہ جو پرانے راستے پہ یہ کبھی تک یعنی چار ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ڈیڑھ ہزار سال پیغمبر اکرم کو یعنی آج چودہ سو پینتیس ہیجری کا پہلا دن شروع ہو گیا اور وہ ٹھائی ہزار سال اس سے پہلے یہ چار ہزار سال عرصہ بنتا ہے اس نمروز کے باقے کو یہ زاندھیریاں گدر گئی راتیں دن گدرے موسم آئے گئے سب کچھ ہوا مگر جتنا وہ آگ کا انتظام کیا گیا تھا آج بھی وہ ٹبا موجود ہے جو ابراہیم کے لیے جلانے کے باستے جتنا آگ کا انتظام کیا گیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک آدمی کے جلانے کے لیے اتنی کچھ آگ کافی ہے یہ تو اس کی تمکنہ تا اور اس کی حکمرانی اور اس کی بادشاہت کا وہ جو پھیلاؤ ہے اس کا اظہار ہے کہ اس نے حکم دیا کہ ہمارے دشنبرن کو جلایا جائے یہ کتنے لوگ تھے جو رضا کارانہ طور پر آگ کے علاؤں پڑ گئے اور آگ آگ کا ایک سمندر تھا آگ کا ایک دریہ تھا حکم دیا غلاموں کو اسے پکڑو اور لے جا کے آگ کے اندر ڈال دو غلام پکڑ کے ابراہیم کو لے کے چلے آگ کے قریب گئے اور پلٹ کے آئے کہتا ہے نمروز صاحب آگ ہماری رشتہ دار نہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہے اور اسے روی جی کو کچھ کہے باق قریب جانا بھی موقع نہیں تو کہتا ہے ان کو درمیان میں پھینک کے آؤ چنانچہ بڑی توجہ رہے ایک منجنیق کا انتظام کیا گیا اس منجنیق میں حضرت ابراہیم کے ہاتھ اور پیر باندھ کے رسیوں میں باندھ کے زمین وعقاد کے درمیان میں پھینکا جانے لگا عزیز آنگرہ مریہ آپ آپ توجہ رکھیں گے یہ وہ لمحہ ہے جب منجنیق کو جھٹکا لگا ابراہیم منجنیق سے نکلے آگ کی طرف جا رہے ہیں انسانیہ پوزین میں رکھئے اب نہ منجنیق میں ہیں نہ آگ میں ہیں یہ لمحہ سوچئے اور خیال کیجئے اگر ابراہیم کہیں یا اللہ نبوت اور رسالت ہی کافی ہے امامت اپنے پاس ہی رکھ تو کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کمینجنیق سے نکل چکے ہیں سلوات پڑھ لیں اے بلندہ ایک برتبہ پھر سلوات پڑھ لیں اور اگر نبوت کا مائنٹ چینج ہو جائے اچھا بھلا آدمی تھا کیوں آگ میں جلا دیا وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا یعنی یہ وہ لمحہ ہے کہ ظالمی بی بس ہے مظلوم بھی بی بس ہے وہ جو حکمران ہے وہ بھی بی بس ہے جو اس لیے منجنیق میں بانا گیا وہ بھی بی بس ہے یعنی ہے نہ بی بسی کی انتہا نہ اس کا کچھ بس ٹلتا ہے نہ اس کا کچھ بس ٹلتا ہے بچ جس کا بس ٹلتا تھا اس کی طرف سے یہ پیغام آیا ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہو کوئی حاجت ہے کوئی حاجت ہے کوئی حاجت ہے آپ کی ایسا سوال ہے جس کے لیے نہ یس کہہ سکتے ہیں نہ نو کہہ سکتے ہیں اگر کہیں ہے تو وجرہ آپ حضرات کی تو جو سامنے آیا ہے کیا اس سے حاجت ہے اور اگر کہیں نہیں تو اتنے بے نیاز ہو گئے کہ اب انہیں حاجت ہی نہیں رہی تو جو جواب یہ بڑا عجیب جواب ہے کہہ اے جبرائیل حاجت ہے مگر تجھ سے نہیں میرا خالق مجھے آزمارہ ہے تو تیرا کام نبیوں تک کرنا کہ پیغام پہنچانا ہے تیرا کام کسی کی مدد کرنا نہیں مگر ابراہیم نے دوسری لمحے دیکھ لیا جب کہا کہ مجھے مدد کی تیری مدد کی ضرورت نہیں اس لیے کہ تیرا کام نبیوں تک پیغام پہنچانا ہے جب آگ کے اندر گرے ہیں اب آگ آگ نہ تھی ایک نورانی بلزار تھا اس کے این بست میں ایک نورانی ممبر تھا ممبر پہ دو ہرسیت علمہ فرور تھی ایک تو یہی جو اپنی رسیاں کھو رہا ہے ایک دائیں جانب نکاب پوچھنا وہ جوان تجھلی فرما ہے تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں بھارے الہا حیرانگی کی بات ہے اللہ واجب الوجود ہے وہ اس قسم کا وجود رکھتا نہیں جبرائیل سید الملائکہ ہے وہ ہو نہیں سکتا وہ تو وہی سے واپس چلا گیا جب ہم نے اسے مدد لینے سے ادکار کر دیا زمانے کا سب سے بڑا نبی میں ہوں اللہ ہو نہیں سکتا یہ فرشتہ بھی نہیں اللہ بھی نہیں ابراہیم بھی نہیں یہ ہے کون وہاں سے آواز آئی ابراہیم یہ نہ اللہ ہے نہ فرشتہ ہے نہ ابراہیم ہے یہ ہے ہی نبیوں کا مشکل پشاہ اسی لئے پیغمبر نے فرمایا یا علی نصرت الانبیاء سرن تُو نے نبیوں کی مدد کی چھپ چھپ کے ونصرتن زہورہ اور میری مدد کی میری مدد علی اعلان کی اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے عزیز آنگرامی چھوٹے سے بچے کو اور بیوی کو وادی غیری زیزارہ میں چھوڑ کے وجہ ہے نا آپ جب چلنے لگے بیوی نے پوچھا کہاں کہاں ارکاہ ایک مقہان ہے اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ تمہیں اور تیرے شیر خار بچے کو جو تیری قوت میں ہے یہیں چھوڑ کے یہاں سے چلا جاؤں بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے پران پڑی اس سلسن فرماتا ہے ربنا انہی اسکن کو من ذریعتی بیوادن غیر زیزارہ میں اندہ بیت کل محرم ہے میرے معبود میں نے اپنی ذریعت کو وہاں چھوڑ کے آئے ہوں جہاں بیوادن غیر زیزارہ جہاں پینے کے لیے پانی نہیں سائے کے لیے درخت نہیں ایسی وادی میں چھوڑ کے آیا ہوں تھوڑا سا پانی دے کے آئے تھے تھوڑا سکھانے کا زمان تھا وہ بھی ختم ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا عزیز آنگرہ میں جب پانی ختم ہوا پانی جب ختم ہوا مانی ادھر اوزر دیکھا پانی مل جائے مگر نہیں ملا اب بچے کو زمین پر رکھا اس کے اوپر کپڑا دیا تہہ کر کے اور تھوڑا دور جا کے دیکھا صفحہ کے اوپر پانی نظر آیا آج بھی اس کا نام صفحہ ہی ہے مگر اب فاصلہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کام رہ گیا ہے وجہ یہ ہے وہ جو گیپ تھا وہ بھر دیا گیا برابر کر کے یعنی اب آپ سمجھ گیا ہے نا یہ پہاڑی پہ چڑھنا اور پہاڑی سے اترنا پھر دوسری پہ چڑھنا اور اس سے اترنا یہ ایک دو مرتبہ کا کام نہیں یہ سات مرتبہ ہوا بی بی نے صفحہ پہ کھڑے ہو کے دیکھا پانی کی گونڈ نہیں بہا مگر مروہ پہ پانی نظر آیا دوڑتی نہیں مروہ کیوں پر پہنچی یہ آپ سوچئے پہاڑی سے اتری کیوں کر ہوں گی وہ جو درمیان میں تھوڑا سا راستہ ملا ہوگا اس میں دوڑی ہوں گی پھر بعد جب پہاڑی پہ چڑھتا ہے آدمی دوڑ کے نہیں چڑھ سکتا پھر اسی طرح جس طرح حاجیوں کو حکم ہے توجہ رہا آپ نے آدمی اسی طرح جس طرح حاجیوں کو حکم ہے بچھڑی پہاڑی پہ دیکھا وہاں پانی نہیں اب پھر پلٹ کے دیکھا پھر صفحہ کے اوپر پانی نظر آیا میرا حجب نے اترام مجمع ایک دو مرتبہ ایک دو پھیروں میں یہ تو سمجھ ہی جانا چاہیے تھا نہ یہاں پانی ہے نہ وہاں پانی ہے مگر پانی وہاں بھی آتا ہے یہ بی بی سات مرتبہ ادھر اور سات مرتبہ ادھر آپ چھوڑیے پہاڑیوں کا کھیڑا نکلیے میدان میں آپ کو پانی مل جائے گا ممکن ہے یہ مشورہ دینے والا کوئی اگر دیوی بی بی نہیں مانے گی اور میرا یہ خیال ہے بلکہ میرا یہ ویڈان کہتا ہے بی بی یہ کہہ کہ ہٹا دیں گی مجھے میدان میں نکلنے کا مشورہ نہ دینا میں نبی کی بی بی نہیں ایک نبی کی ماں بھی ہوں سالور پڑھ لیے اولم نواز اپنے تو وجہ رہے آپ نے آسکی چہانے کہاں تک آواز ہوں نہیں ہے میرا نبی میرے لیے حد و کرر کر کے بیا ہے صفہ اور مروہ کے درمیان میرا بچہ تڑپ تڑپ کے مار جائے اسے پانی ملے یا نہ ملے وہ پیاسہ ہی رہے بھاگا مگر میں نبی کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے نہ بڑھوں گی یہ نبی کی مقرر کی ہوئی حد کا احترام تھا اللہ نے فرمایا بی بی تو نے بے قراری میں تو نے عالم استرار میں تو نے سراسیلگی میں تو نے ہمارے ایک بندے کی توجہ رہا ہزار کی وہ اس کا بیدہ بھی ہے مگر اللہ فرمایتا ہے تُو نے میرے ایک بندے کی پیاس کی خاطر یہ سب تکلیفیں اٹھائیں تیرا یہ عمل قیامت تک باقی رکھیں گے اسے اگر نمونہ نہ بنا دیں اسے اگر مناسے کے حج میں نہ کر دیں تو ہم نہ ایک سلوات پڑھ لیں بلندہ مناسے اس انتہان کے لئے کامیابی سے بودھر گئے اب وہ وقت آیا کہ جب وہ بچہ گوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا تو کہا یا بھنے کیا انی اراف المنام انی ازباو کا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے زبا کر رہا ہوں پندر ماز آترا تیری کیا رائے ہے تو کیا چاہتا ہے تو کیا بتائے گا اس سلسلے میں کیا جواب ہے تیرا میرے عزیزو اور بذرگو میں تفسیرات میں نہیں جاتا وہی کی کچھ قسمیں ہیں جو پیغمبروں پہ ہوتی ہیں یا تو برائراز کسی ٹیر سے آواز پیدا ہوتی ہے جس طرح حضرت موسیٰ اور اسلام کے لئے درخت سے پیدا ہوئی آواز یا موسیٰ انیان اللہ ہو یا یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کی زبانی فرشتے کی زبانی وہ پیغام آتا ہے اور یا کہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کو خواب کے ذریعے تو اب آپ سمجھ گئے ہمارا خواب بے مقصد بھی ہو سکتا ہے عام میں سے اگر کوئی خواب میں یہ عمل دیکھے کہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہے اور صبح اٹھ کے چھوڑی لے کے بیٹے کی گردن پر سوار ہو جائے وہ عمل عمل ابراہیمی نہ کہلائے گا نہ قانون کی نظر میں نہ شریعت کی صلوات پڑھنے بلندواز سے محمد وآلہ تلکہ معاشرہ کہے گا احمد تُو نے حضرت ابراہیم کی خواب کے ساتھ اپنے خواب کو ملا لیا آپ تو بندے کو سمجھ جانا چاہیے جب ہمارا خواب نبیوں جیسا نہیں ہو سکتا حقیقت کس طرح ہو اچھوڑا پڑھنے بلندواز سے محمد وآلہ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ فرمہ احمد وآلہ محمد بلندر شروع محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ مقام میں نابل آئے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندی بیٹے کے ہاتھ پہر کس کے رسیوں سے باندے اور اس کے بعد چھوڑی چلائی گردن پہ چھوڑی چلی مگر محسوس ہوا کہ کوئی گردن نہیں کٹھی کچھ کٹ نہیں اس لیے کہ خود تو بند کیے ہوئے تھے اپنی آنکھیں دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے اپنی آنکھوں کو آنکھوں سے اب عزیز آنگرامی ایک مرتبہ چھوڑی کی دھار ملادہ کی ہم تو اس قوتے کے لیے بڑے مکمل تیار ہو کے آ گئے تھے معبود یہ تیرے دروار میں کونسی کمی ہے آہ اے ابراہیم عزیز آنگرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی یہ کہا اور باقی جب آپ کو جاندار زبا کرتے ہیں تو اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہدہ کافی ہے مگر جب آپ قربانی کا جانوار زبا کریں تو ریکمنڈیڈ یہ ہے علماء اکرام تجلیف فرواہ ہیں ریکمنڈیڈ یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانوار زبا کرنے سے پہلے یہ پڑھا کریں یہ پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑی چلائیں یہ قربانی کے لیے مقصود دعا ہے اور ریکمنڈیڈ ہے بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی حضرت ابراہیم نے بھی یہی دعا پڑی آپ جو چھوڑی چلائی کانوں سے محسوس کرنا چاہتے تھے ہاتھ نے بھی اشارہ دیا چھوڑی چل چکی کانوں نے بھی سنا گردن کٹ گئی کانوں نے محسوس کیا خون بے رہا ہے مگر جب جاندار تھنڈا ہو گیا آنکھوں سے بٹی کھوڑی دیکھا اسماعیل تو دائیں جانے بیٹھا ہے دنبازبہ ہو چکا ہے جبراہ کہتا ہے ماغور میں تو اس عوضہ کے لیے تیار ہو کے آگیا تھا تیرے آنکھوں سے کمی ہے سلوہ پڑھ لے ملن نوازے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد پرندر سلوہ اللہ کے خوانے کا تین تین موٹی ہے ہم نے پکار کے کہا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم نے تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہم نے اس تیری قربانی کو ایک زبعہ عظیم کی وجہ سے جو آخر آخر زمانے میں ہونے وادی ہے ایک فیدیے سے بغل دیا عزیز آنگرامی قرآن نے زبعہ عظیم کہا اور اس کا مصداق میرے اور آپ کیا کاؤں مولا حضرت امام حسین بڑی توجہ رہے آپ دالتی ہے اب کوئی امام حسین کو رونا چاہتا ہے روئے ماتم کرنا چاہتا ہے کرے نہیں کرنا چاہتا نہ کرے مگر امام حسین نے رہا ہے اسلام کے معاملے کو جس طرح مسلمان آج ہلکہ کا جبیش کر رہا ہے وہ گئے کیوں خط کس نے لکھے اتنے لوگوں نے خط لکھے شیعوں نے خط لکھے یہ زبردستی ہے اگر میں کہوں کہ شیعوں نے خط لکھے سنی کا ہاتھ ہے اس وقت انہوں نے خط لکھے آئیے مولا عزیزہ نے اگر کوئی مجھے خط لکھے گا مجھے کوئی خط لکھے گا اور اگر کوئی مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے توجہ رہے آپ حضرات کی تو کیا وہ یہ لکھے گا میں سکھوں آئیے میں آپ کا کرا کما کرنا چاہتا ہوں میں ہندو ہوں عزیزہ نے گرامی بیٹی توجہ رہے آپ حضرات خط میں یہی تو لکھا تھا ہم آپ کے شیعہ ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں جس نے دھوکے سے لکھا اس کا بھی خط اس بات کا گواہ ہے اور جس نے عقیدت سے لکھا اس کا بھی خط اس بات کا ہے اس بات کا گواہ ہے کہ حسین کا مذہب شیعہ ہم آپ کے شیعہ ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں حزیز آنگرامی حکومت بدل گئی رات و نات بدل گئی اور دنیا جانتی ہے جب حکومتیں بدل جاتی ہیں پھر کچھ انداز دنیا کو آپ بتانے کی ضرورت نہیں جو بیچارے محاجر کر کے نکال دیے جاتے ہیں جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو دوسرے بے باس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اب کرنم اشارتیں ودیگر نمی کھنم حزیز آنگرامی جب حکومتیں بدلتی ہیں تو جس کے ہاتھ میں کلمدان ہوتا ہے ساری قوتیں طاقتیں اسی کے پاس ہوتی ہیں حکومت نے مارسلہ لگا دیا کوفے کے ہر ایک کھر کے اوپر پیرا بٹھا دیا کوئی آدمی کھر سے باہر نہ جانے پائے کوئی آدمی کھر سے نکلنے نہ پائے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے ان سے بیٹھ لی جا رہی تھی اور ان سے وفاداریاں خریدی جا رہی تھی قبیلوں کے سرداروں کو برا برا کے ان سے وفاداریاں تقدیل کروائی جا رہی تھی کچھ لوگ بدل گئے واقعین بدل گئے حزیز آنگرامی ہم اس سلسلے میں کوئی زد نہیں کرتے اگر پیغمبر کا چچا ابو لاب بھی پیغمبر کے دین سیٹھ جائے تو قابل نفت سلوات پڑھنے بلندو آسن محمد اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ انکار بڑی توجہ جو رہے کسی کا انجام جو ہے وہ تو اس کے انجام کے اوپر اس کا انحصار ہے اس کی آخرت کا اگر کسی نے اپنی وفاداری بدلی ہے ہاں اگر کچھ ایسے لوگ ہوں ہیں ایسے کچھ لوگ ہوں جن کے لیے قرآن نے کہا اللہ بن اکرہا وقنبہ مطمئنن بالیمان غیرہ باغن بلا آدن فلا اسمال ہے وہ باغی بھی نہیں آدھی بھی نہیں مجبور ہو کے چپ ہو گیا کچھ گھر میں بند ہو گئے حضرت سلمان بن صلی اللہ خدائی تو گھر میں بند ہو گئے حضرت حبیب ابن مزار یہ کہاں کے لوگ تھے حضرت مسلم ابن اعجاب یہ کہاں کے لوگ تھے حضرت محسم تمہا یہ کہاں کے لوگ تھے حضرت مختار یہ کہاں کے لوگ تھے عزیزانِ گرامی یہ جو تیس ہزار کا رشکر جبا ہو گیا ملک ہے ابراہیل اپنا ایک صلوات اور پڑھنے ملندہ واہر ملندہ واہر محمد والے محمد ملندہ فُالی محمد محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم اولاد کا انتہان دیا وَفَدَيْنَهُ بِزِبْحِنْ عَزِيمِ زِبْحِنْ عَزِيمِ کی وجہ سے اب یہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد ملی اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کی بڑھاپے میں جسے بڑھاپے میں اولاد ملی ہو اور پھر وہ اولاد بھی یعنی ان فوان شباب جس کو کہتے ہیں انتی بھی جوانی دور دور کے قابل بیٹا کوئی تھوڑی بہت کام کرنے میں مدد کرنے والا بیٹا اس کے یعنی جو قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم کے نام سے شروع ہوتا ہے جو اللہ ستر ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ارحم الراحمین ہے اللہ ہے معبود تُو نے حکم لے دی اپنے بیٹے کو زبا کر آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ مقام امامت کتنا عظیم ہے اور کتنا بلند ہے کہا اگر ایسا بیٹا بھی قربان کرنے سے درے کر جائے گا نبوت اور رسالت تو رہے گی مگر امامت سلوات پڑھنے والا امامت ایسا بیٹا اگر میری راہ میں قربان کرنے سے ہچکچائے گا اب لوگ پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم کو تو سب کچھ واپس مل گیا عزیزان اگرامی امام حسین کے معاملے کو لوگ ہلکا نہ سمجھیں ایک چیز اور رز کرنا ہے آپ کے خدمت میں اسے قرآن نے زبہن عظیم کہا اللہ میں اکبال بھی اسی طرح فرماتے ہیں زبہ عظیم آمد پسر اللہ اللہ بھائے بسم اللہ پدر مانع زبہن عظیم آمد پسر یہ زبہن عظیم کون ہیں امام حسین ہیں آپ سنگے رہتے ہیں وہ فطرس فرشتہ جو جس کے پروبال جل گئے تھے اور ولادت امام حسین کے موقع پر جبرائیل اسے لے کے آیا تھا کہ آج خوشی کا موقع ہے ممکن ہے اس کا یہ ترک اولوہ اور اس کی یہ خطا معاف ہو جائے چنانچہ اس کی یہ خطا معاف ہو گئی ترک اولوہ اس کا معاف ہو گیا مگر میں آپ کو وہ قصہ سناوں کہ اس کی بنیاد پہ اس کے وہ پر لے لئے گئے تھے یہ فرشتہ ہی ہے باقی فرشتوں کی طرح نام فطرس ہے مگر ایک قوت جس کو اللہ نے زیادہ بخشی تھی وہ یہ کہ باقی فرشتوں سے یہ بہت تیز اڑتا تھا اور اس کی قوت قوت پرواز زیادہ تھی اللہ نے جب اپنے عرش کو عرش عظیم کہا تو اس نے کہا پرواز تو بہت کرتا ہوں قوت پرواز بھی زیادہ ہے ذرا دیکھوں گی عرش کتنا ہے توجہ رہے یہ ذرا دیکھوں یہ عرش کتنا ہے جسے اللہ نے عرش عظیم کہا چنانچہ یہ مزاجِ قدرت پہ ناغوار گودری بات کہ اس نے ہمارے عرش عظیم کو ناپنا چاہا چنانچہ اس نے جب پرواز شروع کیا اللہ نے قوت اور بڑھا دی پر بھی اور بڑھا دی یہ کہا کہ دور بڑھا دی یہ دور پرواز کرتا رہا کرتا رہا پرواز کرتا رہا ایک مر علیہ الساہ جس میں تھکاوٹ محسوس کی پھر عمت کی کرتا رہا پرواز اب تھکاوٹ کی جگہ ایک ایک کر کے پار گرنا شروع ہو گئے آپ جو دیکھا پار گر رہے ہیں پلٹ کے دیکھا کہاں سے چلا تھا پلٹ کے دیکھا تو جس کنگلے سے چلا تھا وہ قریب ہے جس تک پہنچ رہا ہے وہ دور ہے ایک آرش بھی نہ چل پایا تھا اور ادھر سے یہ حکم ملا ہم نے عرش کو عظیم کہا تو بد آپ نے چلے ہو ہم نے اسے عظیم کہا امام حسین کے واقعے کو اللہ نے عظیم کہا اس کی عظمت کو بس سلام کیجئے روئیے یا نہ روئیے ماتم کیجئے یا نہ کیجئے زنگیر زنی کیجئے یا نہ کیجئے علم ذل جنا بران کیجئے مگر اس واقعہ کو ہلکہ نہ جانی ہے آج بساوقات نوجوان کہتے ہیں کہ ابراہیم کو تو سب کچھ واپس مل گیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی اس لیے زبعہ عظیم ہے کہ جو کچھ امام نے دیا وہ سب کچھ قبول ہو گیا امام کو کچھ واپس نہ ملا سب کچھ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کے خدمت میں یہ عرض کرنے کوشش کرتا ہوں عزیز آن اگرامی حضرت ابراہیم امامت کا امتحان دے رہے تھے آپ کے ایک چھوٹا سا بچہ اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے یہ ہر گھر کی بات ہے یہاں چھوٹے بچے موجود ہیں کوتے نواز سے موجود ہیں ہر گھر کے یہ کہانی ہے آپ چھوٹا سا بچہ جس کے دو تین سال عمر رکھو اسے آپ سویٹ دیں مٹھائی دیں اور اسے کہیں بیٹا آپ کھا رہے ہو خجے بھی دیجئے تو آپ نے دیکھا وہ ننی ننی انگلیاں چھوٹا سا ٹکڑا مٹھائی کا اٹھاتی ہیں اور آپ کے موں تک لے کے آتی ہیں لیجئے نانا ابو دادا ابو یا بابا امی دیجئے یہ کھائیے تو وہ ننی ننی انگلیاں چھوٹی سپیس اٹھا کے مٹھائی کا لے آئیں آپ کے موں تک اگر آپ اسے موں میں رکھ لیں تو دوسرے رمیں وہ گھائیں وہ ہو جائیں مگر ہوتا یہ ہے کہ سیانے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی یہ کہتے ہیں اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ تم کھاؤ ہم تمہیں صرف یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جب کچھ کھا رہے ہو تو دوسروں کو بھی کھانے میں ساتھ شامل اور شریف کر لیا کرو اور ہم تم سے جو محبت ہے وہ بانٹنا اور ایک دوسرے کو دیکھنا اور دکھانا چاہتے ہیں بہت خوش ہوئے ہم تمہاری اس حرکت سے ہم وہ بچے کو واپس کر دیتے ہیں کیوں میرے دوستو ایسے ہی ہوتا ہے گھروں میں یا نہیں ہوتا لیکن جب وہی بچہ تیس سال کا جوان ہو جائے اور وہ آ کے آپ کو کچھ چیز بیش کرتا ہے آپ کوئی نہیں کہتا بیٹے میں لازم ہوں گے اپنے پاس رکھئے بلکہ فخر سے بیان کرتا ہے یہ میری آینک یہ میرے بیٹے نے لا کے مجھے دی یہ میری گھڑی یہ میرے بیٹے نے مجھے لا کے دی یہ میرا کلب یہ میرے بیٹے نے مجھے لا کے دیا جب تیس سال کا جوان ہو جائے پھر لوگ لیتے بھی ہیں فخر سے بیان بھی کرتے ہیں عزیزان اکرامی اس فکرے پہ مجھے داد نہیں چاہیے میں ایک بڑا آدمی ہوں مجھے انرجی چاہیے ابراہیم کے زمانے میں امامت کا بچپنا تھا حسین پاکار